دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ویر مہان کے ایک ریکارڈ کے بارے میں بات کریں گے اور سانتی سان دوستو مہا والی سیرہ کا ہیلٹن ہو گیا ہے اووی دولو میں اور ہمارے بولی بوٹ بوائز ابھی فیلال کیا کر رہے ہیں اور کن ریسلنگ کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور جندر محال سینگ کی اور گرو راج کیوں روشٹر پر بھی نہیں دکھائی دی رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیں جارز جارز ویڈیو کو شیئر کریں دوستو سب سے پہلے ہم ویر مہان کے بارے میں بات کریں گے دوستو یہ بات آپ کو پہلے ہی بتا دیانی تھی پر میں آپ کو بتا نہیں پایا ہے دوستو ویر مہان کا جو نام ہے نمبر 2 پر آیا ہے مطلب یوٹیوب کی طرف سے WWE کی top 10 ویڈیوز جارے گی گئی ہیں جس میں دوستو نمبر 2 پر ہمارے ویر مہان ہے جن کی ویڈیو دیکھی گئی ہے 7 ملین مطلب 7 ملین 10 جا دوستو مطلب 70 لاکھ قریب یہ ویڈیو دیکھی گئی ہے جس میں ہمارے ویر مہان ڈومینیٹ طریقے سے رو پر آئے تھے تب ہی انجھے ویڈیو وائرل ہو گئی تھی دوستو تو اس میں رومن رنگز کا بھی نام نہیں ہے رومن رنگز کا نمبر 3 پر نام ہے اور نمبر 1 پر ہے براک لیسلر کا ریٹن تو اس طریقے سے دوستو ہمارے ویر مہان نے ایک ریکارڈ بنایا ہے آپ کو کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ بتا سکتے ہیں اور ویڈیو وی نے ویر مہان کو رو سے نکال کے صحیح کیا یا غلط کیا دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مہاولی سیرہ کے بارے میں دوستو مہاولی سیرہ کے بارے میں آپ کو بتایا ہے میں نے آپ اور میچ بھی آپ کو بتایا تھا کہ دبل چیمپئنسپ کے لیے میچ ہویا تھا ان کا کیس فلو کے خلاب اس میں دوستو مہاولی سیرہ نے دبل چیمپئن بن کے اتحاس رج دیا اور ہمارے بھارت اس کا نام روشن کر دیا پر دوستو اسی دن ایک میچ ہویا تھا جسی گوڈرز کا سٹیل کیج میچ ٹونی گن کے خلاب تو جس میں دوستو جسی گوڈرز کی ہیلپ کی مطلب جسی گوڈرز جو ہیلٹن تھا مطلب ایک بلین کی روپ میں کردار نبھا رہے تھے تو ان کی ہیلپ مہاولی سیرہ نے کی جس نے ان کو سیدھا سیدھا نیسان سادہ ٹونی گن پر اور ٹونی گن کو اپنا حملہ بول دیا دوستو اور ٹونی گن کو اتنی بری طریقے سے ہمارا مہاولی سیرہ نہ ہے تو اس طریقے سے ہیلٹن ہو گیا مطلب بلین کا کردار آپ مہاولی سیرہ نہ جانائیں گے تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو اور مجھے بتائیں بلین کے روپ میں آپ مہاولی سیرہ کو دیکھنا اچھا لگتا ہے یا ہیرو کے روپ میں یا فیس یا ہی دوستو اس کے بعد ہم بولی ووڈ وائس کے بارے مطلب سنگ بردر آپ کو پتہ ہوگا ڈیو 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 میں کافی زیادہ فیمیس تھی سنگ بردر جو جندرمہال کے ساتھ آتے تو ان کو ریلیس کرنے کے بعد فیل حال کہاں ہیں کنھ انڈیز ریسلنگ پر کام کر رہے ہیں اور فیل حال وہ ڈیو 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 میں کب آ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم کوئی ڈسکس کریں گے تو دوستوں وولی ووڈ ووائس مطلب سنیر اور سمیر سنگھ ابھی دوستوں ڈفٹی ریسلنگ جو کی ٹیک ٹیم چیمپئن ہے اے ایس ڈبلو چیمپئن ہے اور اے ایس ڈبلو ای یہ مطلب ٹیک ٹیم چیمپئن ہے دوستوں اور یہ کافی بڑی بات ہے دوستوں جب سے وہ ڈبلو ایس نکلے ہیں تو انہوں نے تین بار ابھی تک ٹیک ٹیم چیمپئن بن چکے ہیں اور وہ ڈبل چیمپئن بھی ہیں آپ فوٹوز میں دیکھ سکتے ہو اور دوستوں وولی ووڈ ووائس بہت دنوں سے ٹویٹر پر ٹیس کر رہے ہیں کہ وہ ڈبلو ای کے لیے تھا یار میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا تو انہوں نے رسپونس دیا تھا کہ ابھی فلم پاکی ہے دوستوں اس طریقے سے انہوں نے ٹیس کیا ہے تو لگتا ہے دوستوں ہو سکتا ہے جندر محال کے ساتھ سنگ بردرز پھر سے ڈبلو ای میں باپ چی کر سکتے ہیں آپ مجھے کمنٹ بتائیں سنگ بردرز ڈبلو ای میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے دوستوں اب بات کرتے ہیں سنگ کی سنگ جندر محال اور گرو راج دوستوں سنگ کی سنگ کب سے گائب ہیں جب سے ترپل ایچ آئے ہیں تب سے وہ ٹیلی ویزن میں نہیں دکھائی دے رہے ہیں سمیک ڈاؤن پر جندر محال تو ایک بار دکھائی دیئے تھے ورلڈ کپ میں پر سنگ کی سنگ نہیں دکھائی دے رہے ہیں ان کے لئے ابھی کوئی پلانس نہیں لگ رہے ہیں کوئی ریپورٹ سامنے نہیں آئیے پر دوستوں ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ڈبلو ای سنگ کی سنگ کے ساتھ کیا کرتی ہے ان کو ریلیز کرتی ہے اور پھر باپس اس میک ڈاؤن میں لاتی ہے اور دوستوں گرو راج کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستوں گرو راج جو ہے این ایکس ٹی پر دکھائی دے رہے ہیں پر وہ لگتار میچز ہار رہے ہیں اور ان کو ابھی ٹیلی ویزن میں بھی جیادہ چہنچہ بھارت